موسیقی مشکل کی اس گھڑی میں مخیر حضرات کی طرف سے امدادی سمان دینے کا سلسلہ جاری ہے لیکن بدقسمتی سے مقلیتی برادری کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے موسیقی لاکڈان کے وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ پہلے ہمارے میاں جاتے تھے باہر کام کرتے تھے اور کافی الاز بیتر تھے لیکن جب سے یہ لاکڈان ہوا ہے ہم بہت پریشان ہیں کوئی بھی کاروبار نہیں ہے کیونکہ سب کچھ بند ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے آس پاس کے لئے حقوں میں مدادیں مل رہی ہیں لیکن یہاں کوئی نہیں ہے تو کافی پریشانی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو کھانے پینے کے لئے دے رہے ہیں ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی آسان سندگی گزار سکے مشکل جو ہمیں ہے وہ نہ ہو موسیقی رکشہ چلاتا ہوں یہ لاکڈون کی وجہ سے ایک مہینہ ہو گیا ہے تو ابھی گھر کڑا ہے تو اس لئے جونسہ نے بہت پرشانی ہے تو اس لئے تو گھر کچولہ بھی نہیں جل رہا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ہوں رکشہ ڈلیور تو رکشہ گھر کڑا ہے حالات خراب ہیں تو جیسے دوسروں کی مدد کریں ایسے ہماری بھی مدد کریں ہماری یہاں پہ مسئلہوں کے تقریباً 75 کا لگ بگ خاندان ہے جن میں سے پندرہ لوگ سرکاری ملازم ہے باقی تمام لوگ دیاریدار اور مزدور طبقہ سے ببستہ ہیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تمام لوگوں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں میں تمام مخیر حضرات سے تمام مسیح عداروں سے اور تمام حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام مزدور اور دیاریدار طبقہ کی مستقع افراد کی مدد کی جائے حکومت کی جانب سے پاکستان کو ریاست مدینہ تو قرار دیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ریاست مدینہ میں جس طرح اقلیتوں کا خیار رکھا جاتا تھا اس طرح اس ریاست مدینہ میں اقلیتوں کا خیار نہیں رکھا جا رہا ضرورت اس حمر کی ہے کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں اور اپنے مسیحی اور دیگر اقلیتی برادروں کا بھی خیار رکھیں ساتھی رپورٹر فرحان پراچا کے ساتھ اوسام حیدر بیس نیٹورک موسیقی موسیقی